کیا سابق سعودی فرماروہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو سن 1975 میں ان کے بھتیجے فیصل بن مسائد نے امریکہ کے امام پر قتل کیا تھا یہ الزام شاہ فیصل کے قتل کے فوراں بعد چند عرب اخبارات میں چھپا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ امکان ہے کہ واقعہ سن 1973 میں تیل کی پابندی کے ردعمل میں ہو جس سے مغرب کو بڑا نقصان ہوا تھا اور سعودی تیل کی کینگتیں بہت بلند سطح پر چلی گئی تھی تاہم سرکاری طور پر آج بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ آخر سعودی فرماروہ کو کیوں قتل کیا گیا یاد رہے کہ بارہ ربیل اول کو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بابرکت دن کے موقع پر سعودی عرب کے فرماروہ شاہ فیصل لوگوں سے مل رہے تھے اسی دوران شاہ فیصل کا بھتیجے فیصل بن مسائد بھی انہیں ملنے پہنچ گئے لیکن جیسے ہی شاہ فیصل اپنے بھتیجے کو بوسا دینے کے لیے آگے بڑھے اس بدبخت نے اچانک اپنے جبے سے ایک روالور نکالا اور شاہ فیصل کو دو گولیاں مار دی قاتل نے پہلی گولی ان کی ٹھوڑی اور دوسری کان پر ماری شاہ کے ایک محافظ نے فیصل مسائد پر تلوار کا وار کیا لیکن وہاں پر موجود ملک کے وزیر پیٹرولیم نے گارڈ سے چلا کر کہا کہ شہزادے کو قتل مت کرنا فیصل بن مسائد اس دوران اتمنان سے وہاں کھڑا رہا اور پھر گارڈز نے اسے گرفتار کر لیا شاہ فیصل کو اسپتال لے جائے گیا لیکن وہ زخموں کتاب نہ لاسکے اور راہی ملکے عدم ہو گئے شاہ فیصل بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن السعود کے قاتل فیصل بن مسائد کا سر اسی سال 18 جون کو سعودی دار الحکومت ریاض کے سب سے بڑے چوراہے پر سرعام قلم کر دیا گیا تھا واضح رہے کہ فیصل بن مسائد شاہ فیصل کے ستیلے بھائی مسائد بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے فیصل بن مسائد کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ نہیں لکھا گیا کہا جاتا ہے کہ بن مسائد تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ گئے وہ یونیورسٹی آف کالیفورنیا اور یونیورسٹی آف کالرارڈو میں بھی زیر تعلیم رہے شاہ فیصل کے قتل کے بعد ابتدائی طور پر کہا گیا تھا کہ ملزم فیصل بن مسائد دماغی طور پر عدم توازن کا شکار ہیں قتل کے بعد شاہی قبینا کی جانب سے ایک بیان میں انہیں باقائدہ طور پر پاگل قرار دے دیا گیا لیکن ڈاکٹرز نے معاینے کے بعد سرٹیفکیٹ دیا کہ صفاق قاتل فیصل بن مسائد دماغی طور پر بلکل ٹھیک ہے چنانچہ یہ سوال آج بھی پوچھا جاتا ہے کہ شاہ فیصل کو ان کے بھتیجے نے آخر کیوں قتل کیا قتل کے وقت کئی افواہوں اور قیاسرائیوں نے جنم لیا لیکن تحقیقات کے بعد یہ کہا گیا کہ قاتل اکیلہ تھا اور اس کے ساتھ اس عمل میں کوئی اور شریک نہیں تھا لیکن شاہ فیصل کا قتل کے بعد افواہوں اور قیاسرائیوں میں سے ایک امریکہ کے بارے میں تھی جہاں سے واپس آنے کے بعد فیصل بن مسائد نے شاہ فیصل کا قتل کیا تھا یہ قیاسرائییں بھی ہوئیں کہ شہزادے نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ہی شاہ فیصل کو قتل کیا لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ مذہبی طبقے آل شیخ کے مقابلے میں شاہ فیصل ذرا جدیدیت پسند تھے انہوں نے نہ صرف خواتین کی تعلیم کا سلسلہ شروع کروایا بلکہ سعودی عرب میں ریڈیو اور ٹیلی ویجن کی نشریات بھی شروع کروائیں یہ تاثر عام ہے کہ شاہی خاندار میں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف رقابتیں اور اختلافات پائے جاتے ہیں اور شاہ فیصل کے خلاف رقابت کی ایک بڑی وجہ تو یہ بھی ہوئی کہ شاہ فیصل بزاتے خود شاہ سعود کو ہٹا کر بادشاہ بنے تھے فیصل سے پہلے شاہ سعود جو شاہ عبدالعزیز کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ولی اہد تھے وہ بادشاہ بنے لیکن فیصل ایک طرح سے انقلاب لائے کہ شاہ سعود سے ملک نہیں چل رہا اور انہیں تخت چھوڑنے پر مجبور کیا سلام حالہ شاہی خاندان کے اندر اختلافات تو موجود تھے ہی مسائد نے ان اختلافات کو بھی استعمال کیا اور شاہ فیصل کے خلاف ایک تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے شاہ فیصل بہت سختی سے رمٹے شاہ فیصل کے قاتل فیصل بن مسائد کے والد شیخ مسائد نے وہاں کی مذہبی فوسز یعنی آل شیخ کو اپنے ساتھ ملائے ہوا تھا کہ اگر وہ ساتھ ہوں گے تب ہی وہ جنگ جیت سکتے ہیں اس وقت تو وہ کچھ نہ کر سکے لیکن ان کے دل میں کانٹا چپا رہا یاد رہے کہ سن 1953 میں شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سعود کو شاہ بنایا گیا جبکہ فیصل ولی اہد بنے شاہ سعود کی گرفت امور سلطنت پر اتنی نہیں تھی جتنی کہ ان کے والد کی تھی اور نہ ہی وہ داخلی اور خوارجہ پولیسی کا کوئی قابل ذکر تجربہ رکھتے تھے شاہی خاندان کو جلد ہی اس کا احساس ہو گیا اور یہی وجہ تھی کہ شاہ سعود پر دواو ڈالا گیا کہ شاہ زادہ فیصل کو وزیراعظم بنا کر انہیں زیادہ اختیارات دیے جائیں اس وقت تک قریبی ہمسائے ملک مصر میں جمال عبدالناصر بادشاہ کا تختہ اُلٹ کر حکمران بن چکے تھے اور ڈر تھا کہ سعودی عرب میں بھی کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے تاہم شاہ سعود اور شاہ فیصل کا درمیان طاقت کی کشمکش جاری رہی اور دسمبر سن 1960 میں شہزادہ فیصل نے وزارت عزمہ سے استیفہ دے دیا لیکن وہ ولی اہد تو تھے ہی کچھ ہی عرصہ بعد انہیں پھر خاندانی حمایت ملی اور وہ دوسری مرتبہ وزیراعظم بنے آخر کار انہوں نے شاہ سعود سے مطالبہ کیا کہ وہ اقتدار ان کے حوالے کریں علماء نے ان کے حق میں ایک نہیں بلکہ دو دو فتوے دیے کہ شاہ سعود ملک کی بھلائی کے لیے ان کے حق میں اقتدار سے علیہ دہ ہو جائیں شاہی خاندان نے فتوے کی حمایت کی اور دو رومبر سن 1964 کو شاہ فیصل کو سعودی عرب کا فرما روا بنا دیا گیا تھا اقتدار سنبھالنے کے بعد شاہ فیصل نے کوشش کی کہ معاشی ترقی اور مذہبی سوچ ساتھ ساتھ چلے ایک طرف وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرتے جس میں مذہبی علماء کی حمایت شامل نہ ہوتی لیکن دوسری طرف وہ ہر اس قسم کی مخالفت کو سختی سے کچل دیتے جس کے بارے میں شبہ بھی ہوتا کہ اس سے ترقی یا ان کی حکمرانی کو مسئلہ بیدا ہو سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا